امریکہ نے داڑی پگڑی اور مدارس کا خوفناک تاثر پیش کیا انگریز نے حکومتی وسائل سے مدارس کو معاشرے میں کم تر ظاہر کیا آج جو جتنا بڑا جھوٹ بولے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے سربرا جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمن کا ملتان روڈ پر تقریب سے خطاب بلدیاتی داروں کو پبلس وقت ختم کرنے پر نون لیگ کا بھرپور مضامت اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں دھاندلی کے بعد اب حکومت کو بلدیاتی داروں پر شبخون نہیں مارنے دیں گے دھاندلی سے نہ صرف نون لیگ بلکہ جمہوریت کا بھی سینہ زخمی ہوا کمیشن بن گیا ہے اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بائشت کی بہتری کے لیے اداروں کی کارکردگی کو دیکھنا پڑے گا ایف بی آر کے ساتھ بہت سے معاملات کو تیہ کرنا بھی باقی ہے ہمیں پاکستانیوں میں بہتر پاکستان کی امید جگائے رکھنا ہے صبح وزیر خزانہ مخدوم حاشم جواں بخت کا پی سی ہوتیل میں سیمینار سے خطاب زمنی الیکشن دوزار اٹھارہ کے انتظامات سے متعلق اچلاس چاروں حلکوں میں ایک ہزار تین سو تیس پولنگ سٹیشنز قائم ہوں گے پولیس اور دیگر اداروں کی تائناتی عام انتخابات دوزار اٹھارہ کی طرح ہوگی کمیشنر لاہور کی گفتگی ٹیکس نادہندگان کے خلاف ایف بی آر انیکشن ایڈن بیلڈرز کے مالک کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیئے ایڈن بیلڈرز انکم ٹیکس کی مد میں سترہ کروڑ ستائیس لاکھ نینانوے ہزار کا نادہندہ ہے منافع خوروں کی منمانیاں جاری گڑی شاہوں میں انتظامیہ ریٹ لسٹ پر عمل درامت کرانے میں ناکام سبزی فروش منمانے دام وصول کرنے لگے ٹیماتر ساکھ کی بجائے اسی لیمون ایک سو بیس کی بجائے دو سو بیس روپے میں فروخت پی پی ایک سو چونسٹ میں زمنی گل ایکشن کا مارکہ پی ٹی آئی کے امیدوار چودری یوسف علی کی انتخابی مہم جلو پنڈ میں کپتان کے کھراری نے نون لیگ کی بڑی وکٹ اڑا دی جلو پنڈ کے چیمین یونین کاؤنسل چودری کاشف جٹ کا ٹی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان شاندار کارکردگی پر عالی احزاز مہکمہ سکول ایڈکیشن کا سٹار آفیسرز اور سٹار ٹیچرز ایوارڈ دینے کا فیصلہ سی ایوز ایڈکیشن آتھارٹیز کو بہترین کارکردگی پر سٹار آفیسرز ایوارڈ جبکہ سادزہ کو سٹار ٹیچرز ایوارڈ دیا جائے گا اور میکمہ سہت کا غزائی ہفتہ ویک مہم غزائیت کے حوالے سے سروے جاری تین روز میں تر اپن لاکھ چھاسی ہزار سینتیس بچوں کی سٹریننگ کر لی گئی موسیقی